ہیلو سٹوڈنٹس ابھی جب دیکھئے پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ٹرانسفارمر کے ٹرانسفارمر پہ جو دو طرح کے ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں ٹرانسفارمر کے کانسٹنٹس کو نکالنے کے لیے ٹھیک ہے وہ ہم لوگ اوپن سرکیٹ ٹیسٹ اور شارٹ سرکیٹ ٹیسٹ کے بارے ہم بات کر چکے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اوپن سرکیٹ ٹیسٹ اور شارٹ سرکیٹ ٹیسٹ ہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ چھوٹے ٹرانسفارمر کے لیے تو فیزبل ہیں لیکن جب مال لیجے ہم لارز ٹرانسفارمر کی بات کرتے ہیں جو بڑے ٹرانسفارمر ہے ہیوی ٹرانسفارمر ہے ان کے لیے ان کا اگر ہمیں مال لیجے سپوز کیجئے ٹیمپریچر رائز کلکولیٹ کرنا ہے اگر ہمیں ہیوی ٹرانسفارمر کا ٹیمپریچر رائز کلکولیٹ کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے کہ transformer جو use ہو رہا ہے گرم ہو رہا ہے heat generate ہو رہی ہے تو ہم temperature rise جو ہے کیسے calculate کریں گے یا کیسے ہم اس کو read کریں گے ٹھیک ہے تو temperature rise جو ہوتا ہے transformer میں اس کو یا یہ کہلیجے maximum maximum temperature rise انہیں transformer transformer کو نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم full load test کرتے ہیں ٹھیک ہے full load test میں کیا ہوتا ہے کہ transformer پہ full load ہم apply کرتے ہیں اور correspondingly جو ہے ہم اس کا temperature rise calculate کر سکتے ہیں تو یہ چیز دیکھیں small transformer کے لئے تو ٹھیک ہے feasible ہے ہم اس پہ full load test مطلب اس کو full load دے کے ہم اس کا جو ہے reading وغیرہ لے کے کام کر سکتے ہیں تو small transformer کے case میں تو کوئی problem نہیں آئے گی لیکن large transformer کی جب لوگ بات کریں گے بڑے transformer کے لئے تو بڑے transformer کو full load دینا اپنے آپ میں ہی ایک سمجھ سے آئے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں اگر ایسلی ایسلی ایولیبل بھی ہوگا پہلی چیز دوسری چیز پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے easily available نہیں ہوگا کہ اگر ہم ٹیسٹنگ کے لئے ہم کو full load چاہیے large transformer کے لئے ٹھیک تو easily ایک تو یہ available نہیں ہوگا پہلی چیز اور دوسری چیز کیا ہے کہ اگر available بھی ہوگا تو بہت expensive پڑے گا سمجھ رہے ہیں اگر available بھی ہوا تو it will become very much expensive اچھا اور تیسرا نقصان کیا ہے کی expensive کیوں ہوگا کی اس لئے expensive ہوگا کہ اگر ہم ٹیسٹنگ کے لئے full load دیں گے تو جو energy generate ہوگی large amount of large amount of energy جو generate ہوگی وہ total waste ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں تو یعنی یہ feasible نہیں ہے کہ large transformer کو full load test دے کے اور تب ہم temperature rise calculate کریں ٹھیک تو اسی لئے اس case میں ہم کیا کرتے ہیں کی جو large transformer کے case میں in case of large transformer ٹھیک ہے maximum temperature rise کو calculate کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک test کرتے ہیں اس test کا نام ہے back to back test آج جو آپ کا lecture ہے وہ اس ہم لئے آج ہم لگ back to back test کے بارے میں پڑھیں گے جو last transformer پہ کیا جاتا ہے کیا calculate کرنے کے لئے maximum temperature rise calculate کرنے کے لئے ٹھیک یہ تو ہو گیا اس کا basic اب اسی back to back test کو ہی الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے اس کو سمپنر test بھی بولتے ہیں s you m p n e r p n e r سمپنر test اور اسی کو regenerative test بھی بولتے ہیں regenerative پہلے تو یہ چیز آپ کو پتا ہونا چیز کہ اس test کے تین نام ہے back to back test یا regenerative test پہلی چیز اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس circuit diagram draw کریں گے کیسے کیا جاتا ہے back to back test کرنے کے لیے آپ پہلے دو single phase transformer چاہیے ہوں گے اور identical مطلب same ٹھیک آپ کیا کیجئے پہلے اس circuit diagram draw کر اپنے میں لیکن اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا suppose کیجئے یہ تو ہماری کیا ہے AC supply تو مال لیجی ہم نے یہ AC supply دے دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ ایک طرف سے شروع کیجئے تو ہم نے کیا کیا ہم یہ کیا کہ یہ پہ volt meter لگا دیا اس کی reading ہو گئی V1 یہ پہ meter لگا دیا ٹھیک ہے A1 clear اور یہ پہ ہم نے کیا کیا ایک watt meter لگا دیا وatt meter میں جیسے اب یہ coil connected ہو گئی اور یہ آپ کا resistance آ گیا یہ connect ہو گیا یہ یہ ہو گیا آپ کا watt meter ٹھیک اب کیا ہوگا اس کے بعد اب آپ کیا کیجئے ان دونوں wires سے آپ دو single phase transformer connect کیجئے دیکھیں آپ اس طرح follow کریں گے آپ circuit بدانا بھی آ جائے گا تو مال لیجی ہم نے کہا کی کساب ایک ہم نے یہ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اور یہ connect کر دیا یہ core ہو گیا transformer کا یہ secondary winding ہو یہ transformer مال لیجی one ہو گیا اب ایسے ہی دوسرا transformer connect کیجئے پھر ہم نے دوسرا لیا یہا کیا یہاں پہ یہ ایسے ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے پھر یہ core بنا دیا اور یہ secondary winding ہو گئی اور دونوں identical transformer 2 ہو گیا clear اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے آگے آپ کیسے connection کریں گے دیکھیں ان دونوں کا یہ terminal آپ اس میں جوڑ دی گئے اسی لئے back to back کہلاتے ہے ٹھیک یہ ہو گیا اب اس کے بعد یہاں سے کیا کیجئے آپ یہ connection آپ سیدھا یہاں سے آکے اس لائن سے جڑے گا یہ آپ نے جوڑ دیا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ جو ہے اس کے بی یہاں پہ لائیے یہاں پہ آپ نے ایک voltage لگا دیا v2 یہ ہو گیا ٹھیک پھر یہاں پہ مالی jx switch لگا دیا ہم نے safety کے لئے s اور یہ لائن پھر آپ ایسے لے آئیے ٹھیک اور اس لائن کو لا کے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک یہاں پہ regulating transformer بھی use کرنا ہوگا تو یہ regulating transformer لائیے یہاں پہ یہ اس کی coils ہوگئی ایسے ٹھیک اور یہ جو ہے لائن جو آ رہی ہے اس کو آپ یہاں پہ لاکے اس میں جوڑ دیں گے ٹھیک اور جوڑنے سے پہلے ایک emitter لگا دیجئے a2 اور ایک watt meter لگا دیجئے یہاں پہ جیسے آپ لگاتے یہ coil ہوگئی watt meter کی یہ raise tip coil ہوگئی ایسے ٹھیک تو یہ آپ circuit diagram پورا ہوگیا back to back test کے لئے ٹھیک اب اس میں کون سی چیز کیا رہ گئی ہے وہ اور آپ mention کر لی جیسے ایک طرف سے شروع کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ہمارا ac supply ہے add rated voltage ٹھیک یہ v1 ہوگیا voltmeter 1 یہ emitter ہوگیا ٹھیک یہاں پہ current چلیئے اچھا ہم mention کریں گے یہاں پہ current آئے گی وہ ہوگئی 2 i 0 ٹھیک یہاں پہ power ہوگی 2 pi is equal to ہو جائے 2 p 0 ٹھیک ہے یہ wattmeter 1 ہوگیا پھر آپ آگے چلیئے یہ پہلا transformer یہ پہ لکھئے tr1 اس کا tr1 ہوگیا اس کا transformer ratio tr2 ہوگیا ٹھیک یہ suppose point a b c اور d ہم ہم نے current کر دیا یہ voltmeter v2 لگا ہوگا ہے پھر یہ wattmeter w2 لگا ہے جہاں پہ power ہوگیا 2 p cfl emitter ہوگیا اور یہ جو لگا ہوگا ہے یہ ایک طرح سے regulating regulating transformer 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 اس کو اب لکھ سکتے ہیں tr clear تو یہ circuit diagram ہوگیا back to back test اور اس میں یہ transformer 1 اور transformer 2 یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں single phase transformer اور دونوں identical ہونے چاہئے clear اب اس کے بعد کیا ہوگا کی connection کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس connection کرنے کے بعد کیا ہوگا کی in order to check that the secondaries are connected in series a position any two terminals یہ سبتہ ہم connection b اور c اور یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ then terminal a and c are joined and terminal b or c terminal b and d used for the test यह terminal b है आप का यह terminal और d यह terminal यह दोनो terminal क्योगी यह दोनो terminal हमारे use किये जाते सौरी यह दोनो आप पास मुजूड तो b or c तो इसको जो तो b और c तो आपस में join हो गए तो जो हमारा test के लिए यूज हो वो d use हो और a use हो ठीक terminal a and d are used for test अब क्या होगा if the primary circuit is not closed अब क्या किया हमने primary circuit को close खोल दिया the total voltage across the two secondary in series will be zero अगर आप primary circuit को close कर देंगे तो क्या होगा देखिए इसमे circuit बन का रहा है पहले आप ये देखिए circuit आपका ये मैं दूसरे color से दिखाता हूं देखिए यहाँ पे जो circuit बन रहा है वो आप कहीं से शुरू कीए देखिए इस तरह बन रहा है इस तरह ठीक है ये गया ये 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 फिर इसके थूँ यहाँ पर फिर इसके थूँ यहाँ फिर if the primary circuit is now closed the total voltage across the two secondary series in series will be zero there will be اگر یہ اس کو آپ close کر دیں گے primary کو اگر primary circuit کو آپ close کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ the total voltage across the two secondary in series will be zero secondary کے total voltage یہاں پہ اور یہاں پہ یہ جو V2 calculate کر رہا ہے جب primary circuit close رہے گا تو V2 کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا the transformer will behave as if their secondary windings are open circuited hence the reading of watt meter 1 W1 gives the iron losses of both the transformer تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ یہ secondary winding open مطلب no load test open circuited کی طرح کام کرے گا یہ secondary winding دونوں transformer کا تو یہاں پہ جو watt meter میں جو آپ کی power آئے گی جو wattage آئے گی وہ کیول core loss دکھائے گا دونوں transformer کا اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ تو ہو گیا یہ case اب اس کے بعد a small voltage is injected in the secondary circuit by a regulating transformer TR کیجے اور اس کو ہم تب تک آپ سے connect کرتے ہیں کہ emitter A2 میں یہاں پہ جو current ہے وہ full load secondary current دکھانے لگے full load پہ جو secondary میں current ہوگی اتنی current یہاں پہ show کرنے لگے گا اور جب show کرنے لگے گا تو the secondary current produces full load current to flow through the primary windings this current will flow a circulatory path through the main buzz bars as shown دیکھو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو connect کر دیں گا اور full load secondary current دکھائے گا اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ یہ جو ہم نے دکھایا ہے راستہ یہ جو path دکھایا ہم نے یہاں پہ کیا ہوگا کہ primary winding میں اسی path current flow کرنے لگے گی ٹھیک ہے the reading of watt meter w2 will not be affected by this current w2 میں جو reading وہ وہ رہے گی تو ایک طرح سے w2 میں جو آئے گا یہ دیکھے میں لکھا 2 pcfl full load copper loss تو اس میں جو آئے گا give the full load copper losses of the two transformer ٹھیک اب اس کے باد جو reading آ جائے گی ایمیٹر A1 gives total no load current of two transformer hence in this method we have loaded the two transformer to full load but the power taken from the supply is that necessary to supply the losses of both transformer अب دیکھئے یہاں पे यह हम ने regulating transformer use किया है इसकी वज़ास से हम ने ऐसे set किया कि emitter में full load secondary current आ गई और secondary current कि वैसे यहाँ पे full load primary current भी flow करने लगी यानि सब कुछ ऐसे function करने लगा जैसे transformer को हम ने full load पे connect किया लेकिन actual में हम यहाँ AC supply से केवल इतना power ले रहे है जो दोनो transformer के losses को केवल overcome करे जो losses है transformer का केवल उसको overcome करने के लिए हम केवल transformer back to back for a long time मतलब इसी condition में इस circuit को जैसी current flow कर रही है मतलब कि यह इस्तेमाल हो रहे है दोनो transformer इस circuit को लंबे समय तक लंबे समय मतलब माली जैसे for example 48 hours 48 hours तक इसको यूज करते है ठीक and misling the temperature of the oil at periodic intervals of time से every hour तो इस तरह circuit को करीब लंबे समय तक 48 घंटे तक रखते है और transformer में जो oil होता है transformer oil के temperature को हम हर घंटे every hour मिजर हुआ temperature का temperature rise कितना हुआ ये हम को पता चल जाता है तो जो main disadvantage था कि हम large transformer के लिए उस को full load पे कैसे लगाएंगे वो इस circuit diagram से problem दूर हो गई तो इसी तरह full load test करके हम large transformer का temperature rise calculate कर सकते हैं और जो की practically उतना आसान नहीं था तो आई होग कि आपको ये clear हो गया होगा अगर इसके regarding कोई भी confusion है तो आप comment line मे comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको video content पसंद आ रहा है तो प्लीज video को share कीजे like कीजे channel पर नए आया है तो channel को subscribe करके notification बिलको on कर दीजे ताकि जब भी कोई नई video available हो channel पे उसकी information आपको तुरन मिल जाए thank you